بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیلے کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پہ سب سے پہلی بات کہ ویڈیو گرافر اور ویڈیو آڈیٹر میں کیا فرق ہے تو آپ لوگوں کو بتا ہوگا سمپل سا جو ہے اس کا جواب ہے کوئی طرح مشکل نہیں ہے کہ ویڈیو گرافر سمپل سی میں آگے کہہ دیتا ہوں کہ ویڈیو بنانے والا جو ویڈیو کو بنا کے لاتا ہے کیمرہ میں شوٹنگ کرتا ہے وہ سارا کام جو ہے ویڈیو گرافی میں ہی آ جاتا ہے اس کے بعد ویڈیو اڈیٹر کیا ہوتا ہے جو ویڈیو کو ایڈیٹ کرتا ہے سمپل سا جواب ہے ویڈیو گرافر کی آؤں ڈیٹیل بہت زیادہ اس طرح ویڈیو گرافر اور ویڈیو اڈیٹر کی کہ وہ کیا کیا اس نے ویڈیو گرافی میں کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ویڈیو ڈیٹنگ میں لیکن ہمارا مین پوائنٹ ہے ویڈیو اڈیٹنگ اور یہ مین پوائنٹ کیوں ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ سکل سیکھیں سکل سیکھیں لائف ٹیم ارننگ کرنے چاہتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو سکل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور کیا کیا چیز آپ لوگوں نے سیکھنی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میرے نزدیک بہت ہی آسان کام ہے لیکن آپ لوگوں کے نزدیک شاید مشکل ہو لیکن بہت ہی آسان کام ہے یقین مانے ہیں کہ اتنا ہسکان کام ہے کہ ہر بندہ ویڈیو ایڈیٹ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں آپ لوگ دنیا میں کسی کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کچھ ساپوئیر ضروری ہوتے ہیں سیکھنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں اڈاوپ پریمیر اس کا بتاؤں گا دنیا کا سب سے بہترین ساپوئیر ونڈو اور میک ورجن دونوں پہ یوز ہوتا ہے ونڈوز اور میک دونوں پہ یوز ہونے والا ساپوئیر اڈاوپ پریمیر یہ نمبر بان ساپوئیر ہے آپ لوگ ڈراما ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں فلم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اڈاوپ پریمیر سیکھنا پڑے گا اگر آپ لوگ اڈاوپ پریمیر نہیں سیکھتے تو دوسرے نمبر پہ آپشن ہے فائنل کٹ پرو پوری دنیا میں ہر بندہ تقریبا جتنی انڈسٹری ہے وہ لوگ یہی یوز کرتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایپل میں یوز ہوگا میک سسٹم میں یوز ہوگا ونڈوز میں یوز نہیں ہوتا تو اسی لئے ہم لوگ ہمارے پاکستان ایشین کنٹریز میں میک بہت کم یوزر ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں جو ویڈیو ریٹنگ کی سیوز دیتی ہیں وہی لوگ یوز کرتے ہیں یا سپیشل کوئی بندہ ویڈیو ریٹر ہائی لیول کہو تو اس نے میک رکھا ہوتا ہے ادروایز ہمارے پاس ونڈوز والے سسٹم ہوتے ہیں تو اسی لئے میں اڈاوپ پریمیر ریکمینڈ کر رہا ہوں اڈاوپ پریمیر فائنل کٹ پرو تیسرا سافر جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا پروفیشنل سافر ایڈیس آپ لوگوں دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کی فول ٹریننگ کروائی ہے اگر وہ کسی بندے نے کبھی زندگی میں فری ٹائم نکال کے دیکھی ہوتی تو آج وہ جو ہے وہ اچھا خاصا کمار ہے ہوتے صرف ویڈیو اڈیٹنگ کی سرویسز دے کے وہ آپ لوگ لوکل سرویسز دے سکتے ہیں یہ شادی کی جتنی مووی اڈیٹ ہوتی ہے یہ ساری ایڈیس میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ لوکل پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو نیوز چینل میں آپ لوگ ایڈیس کی یہ دیکھے ہوگے کہ نیوز سے پہلے یا نیوز کی ہائیلائٹس جتنی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہیڈ لائن جتنی بنی ہوتی ہیں تو ادھر سے آ رہی ہے ساری ایڈیس اڈاوپ پریمیر یا فائنل کٹ پرو ان تینوں ساٹھ ہر میں سے کسی ایک میں ہی بنتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کون سا ساری ایڈیس کر کے کیا بنانا چاہتے ہیں میرے چینل پہ ایڈیس کی مکمل ٹریننگ پڑی ہے اڈاوپ پریمیر کی مکمل ٹریننگ پڑی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو چلے چھوڑے اس کے بعد آپ یوٹیوب میں سرچ کریں اڈاوپ پریمیر ٹیٹوریل ان ہندی ان اردو ان انگلش جان سی زبان آپ لوگوں کو آتی ہے آپ اس زبان میں یہ ساپریر لازمی سیکھیں اس کے بعد آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں آپ لوگ ان کو ہزاروں ٹیٹوریل مل جائیں گے تو اگر آپ لوگ اچھے ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو اڈاوپ پریمیر اور ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ آرام سے ساٹھ ستر لاکھ ایک سال کا کما لیتے ہیں اگر آپ لوگ فری لانسنگ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا پیسہ ہے ویڈیو ایڈیٹر کا کام کیا ہوتا ہے سیمپل اس نے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہوتی ہے اب ویڈیو ایڈنگ میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ اس نے ساؤڈ کی کوارٹی بہتر کرنی ہوتی ہے افیکٹ لگانے ہوتے ہیں فالتو پارٹس جو ہے وہ ریموف کرنے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ویڈیو کو ایک ترتیب سے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ مختلف جو ہے کلپ کہیں پہ شوٹ ہوتے ہیں اس کے بعد مختلف کلپ کہیں پہ شوٹ ہوتے ہیں تو ویڈیو ایڈر کا یہ چار پانچ مین پوائنٹ ہے یہ سیمپل سے کام ہے تو آپ لوگوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر گرافک ڈیزیننگ آپ لوگوں کو مشکل لگتی ہے لیکن کسی کا شوق وہاں پہ بھی ہوگا تو آپ لوگ پھر ویڈیو ایڈنگ میں آ جائیں میں انشاءاللہ جلدی اپنے ایک سٹوڈینٹ کا انٹرویو کروں گا جو ویڈیو ایڈنگ جنہوں نے میرے سے سیکھی آج وہ سپر سیلر ہیں فائبر پہ اور وہ بہت زیادہ جگہ پہ کام کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور فائدہ دے گی تھیکس فار مانچنگ